ہیلو فرینڈز نمشکار میں آپ کے ساتھ رحول قادیان اور بعد ایک ایسے کرکٹ میچ کی کریں گے جس کا سکور کارڈ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ کرکٹ میچ ہے یا کومیڈی میچ ہے جی ہاں مقابلہ کھیلا جا رہا تھا انڈر نائنٹین جو وشکپ ہونے والا ہے مہیلاؤں کا اس کا مقابلہ تھا نیپال اور یو اے کے بیچ میچ تھا نیپال نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا یہ ٹیم آٹھ ہور تک تو میدان پر ٹک پائی لیکن آٹھ ہور ایک گین کھیلنے کے باوجود یہ ٹیم بورڈ پر صرف آٹھ رن لگا پائی اور پوری کی پوری ٹیم صرف آٹھ رن پر اول آؤٹ ہو گئی ایسے میں دوسری جو ٹیم تھی یو اے انہوں نے صرف سات بول میں یہ مقابلہ جیت لیا نہیں کہ پورا کا پورا میچ نو دشملہ دو ہور میں ختم ہو گیا اور ایک گھنٹے بھی یہ مقابلہ نہیں چلا انٹرنیشنل مقابلہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈر نائنٹین ٹیم کا مقابلہ تھا اور ورلڈ کپ کوالی فائر مقابلہ تھا ایسے میں یہ مقابلہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا یہ میشت ہے کومیڈی ہو رہی تھی ایک تیز گیندباز ہیں یو اے کی مہیکہ گور انہوں نے سب سے زیادہ پانچ وکیٹ اپنے نام کیے دو اور میڈن ڈالے اور صرف دو رن دے کر انہوں نے پانچ بلے بازوں کو پیولین کا راستہ دکھایا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو چھے بلے باز ایسے تھے نیپال کی ٹیم کے جو اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائے جو بتاتا ہے کہ یہ کرکٹ میچ کا جو سکور کارڈ ہے وہ بہت ہی عجیب و گریب سکور کارڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ پورا کا پورا میچ جب نو دشملہ دو ور میں ختم ہو جائے اور ایک ٹیم صرف آٹھ رن بنا پائے اور دوسری ٹیم سات گیندوں میں مقابلہ جیت لے پورے اس میچ میں سب سے جو بڑا سکور تھا وہ تیرت ستیش جو تھی یو اے ای کی بلے باز ان کے نامرہ انہوں نے ناباد چارن بنائے جو اس میچ کا سب سے بڑا سکور رہا اس کے علاوہ بات کرے تھا پورے کے پورے مقابلے میں کہیں بھی نہ کوئی بلے باز نیپال کا ٹک نہیں پائے اور یو اے ای نے مقابلہ بڑے ہی آرام سے جیت لیا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اتنا کم سکور وومنز کرکٹ میں بناو حالانکہ مینز کرکٹ کی بات کرے تو سب سے کم سکور یہاں پر نیوزلینڈ کی ٹیم کے نام ہے جنہوں نے انیس سو پچپن میں انگلینڈ کے خلاف صرف چھبیس رن پر پاری اول آؤٹ ہو گئی تھی لیکن وومنز ٹیم میں دو بار ایسا ہو چکا جب دو ٹیمیں صرف چھے چھے رن پر اول آؤٹ ہوئی ہیں پہلے اگر بات کرے تو سب سے پہلے دوہزار انیس میں ساؤتھ ایشن گیمز میں جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے مالدیوز کو چھے رن پر اول آؤٹ کر دیا تھا اور بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو پچپن میں بنائیتے جس کے جواب میں مالدیوز کی ٹیم صرف چھے رن پر اول آؤٹ ہوئی ہیں اگر بات کرے تو ایک بار مالی کی جو ٹیم ہے وہ اٹھارہ جن دوہزار انیس کو صرف چھے رن پر اول آؤٹ ہو گئی تھی تو دو بار ایسا ہو چکا ہے کہ دو دو ٹیم میں چھے چھے رن پر اول آؤٹ ہو چکی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آٹھ رن پر انڈر نائنٹین ویشو کپ کالیفائر مقابلے میں نیپال کی ٹیم صرف آٹھ رن پر اول آؤٹ ہو گئی تو یہ میچ دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ کیا یہ میچ تھا یا کوئی مہا پر کومیڈی ہو رہی تھی حالانکہ جو مقابلہ تھا وہ ضرور تھوڑا کونفیڈنس دینا چاہیے تھا خلاڑیوں کو تھوڑے اگر رن بناتے تو مقابلے میں زیادہ مزا آتا لیکن اب یہ سکور کارڈ ہر جگہ چرچہ میں کیونکہ پوری کی پوری ٹیم صرف آٹھ رن پر اول آؤٹ ہو گئی اور دوسری ٹیم نے صرف سات گیندوں میں مقابلہ جیت لیا تو اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ انڈینیو سپورٹس پیج کو ویڈیو کو ہمارے کو لائک شروع سسکرائب کرتے رہے گا چینل کو سسکرائب کیجے گا بیل آئیکن بجائے گا تاکہ آپ تک ہر تازہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پہنچا جا سکے